دوستو اگر آپ کے پاس اس طرح کا دیسی یوپی ایس ہے یا پھر اس طرح کا چائنا کا یوپی ایس ہے اگر آپ اسے جو ہے سولر انورٹر کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا ہوئے تو آپ کس طرح کا آپ یہ دو سسٹم لگا کے آپ اپنے اس طرح کے لوکل جو یوپی ایس ہے یا پھر چائنا کا یوپی ایس ہے آپ ان دونوں یوپی ایس کو اٹیمیٹک جو ہے بنا سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس وقت آپ کی آپ کا جس وقت سولر دن کے وقت ہوگا ایٹیمیٹک آپ کا سارا کا سارا جو لوڈ ہے وہ سولر کے اوپر چلے گا جس وقت شام ہوگی سارا کا سارا لوڈ بیٹری کے اوپر چلے گا پھر جس وقت بیٹری ختم ہو جائے گی رات کو تو آپ کا ایٹیمیٹک جو ہے لوڈ ایٹیمیٹک جو ہے بابٹا کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا اس طرح کا سارا سسٹم آپ کو بنانے کے لیے ایک آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح کی آور لوڈ ڈوائز اور اسی ط ایک آپ کو چاہیے ہوگی ایک اس طرح کی آٹو ریلے بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں آپ اسے ریلے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آپ اس کے ساتھ پاکستانی یو پی ایس بھی لگا سکتے ہیں اسے بھی ایٹمیٹک بنا سکتے ہیں اور اسی طرح چینہ کے یو پی ایس کو بھی ایٹمیٹک بنا سکتے ہیں تو اب ہمیں اس طرح کی جو ریلے ہے اگر ہم اس کی بات کرنے ہیں اس کے اگر پوائنٹ کی بات کرنے ہیں اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ دو ایک سائٹ کے اوپر ہے دو اچار اگر ہم اس کی بات کر لیں سنٹر کے اندر ہے چھے اور دو اس سائٹ کے اوپر ہیں آٹھ تو اب ہم اس کے جو ہے کنیکشن کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے کنیکشن اس طرح کرنے ہیں کہ اس کے یہ جو آٹھ پوائنٹ ہیں اس کے اندر ہم نے وائرے لگا دینی ہے تو اب ہم خیر روشنی والی جگہ کے اوپر جا کے اس کی وائرے لگاتے ہیں پھر آپ کو ساتھ بتاتے ہیں تو اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے یہ والے جو سکرو ہے سارے کے سارے ہم نے سکرو کھول لینے ہیں جو اس کے آٹھ سکرو لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے اس کے سکرو کھول لی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ایک اس طرح کی بلیک وائر اور ایک ریڈ وائر اور یہ آپ کو بتا دیں ایک اس کے اوپر لکھا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں L اور یہاں پہ لکھا ہوئے R یہ جو R والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا نیوٹل والا پوائنٹ ہے یہ جو ال والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا فیس والا پوائنٹ ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سائٹ کے اوپر پوائنٹ ہے ایک دو تین چار یہ جو چار پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم نے چار بلیک وائر لگا دینی ہے اور اسی طرح اس سائٹ کے اوپر جو چار پوائنٹ ہے ایک دو تین چار اس کے اندر ہم نے کیا ریڈ وائر لگا دینی ہے اور وائر آپ نے کس طرح لگانی ہے وائر لگانے کا بلکل آسان طریقہ ہے ایک ہم آپ کو لگا کے بتاتے ہیں باقی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ہم باقی بعد میں لگا دیتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے تو آپ نے اس طرح اس کے اوپر سے سلیپ کو اتار دینا ہے اتار کے تو خیر ادھر یہاں پہ آپ تھمر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتا ہوں وہ تو سب سے بہتر ہے تو اس کو آپ نے اس طرح لگا دینا ہے اور ہم نے اسے اس طرح پریس کر دینا ہے جو اس کی بڑے والی وائر ہوگی وہ آپ نے کار دینا ہے کیونکہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ شارٹ نہ ہو تو اب ہم نے یہ جو ایل والا پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم نے لگا دینا ہے یہاں پہ تو آپ نے ادھر دوسری تیسری او چوتھی آپ نے اس طرح چار جو ہے ریڈ وائرے لگا دینا ہے جس طرح آپ کو کہا ہے اور چاری آپ نے دوسری سائیڈ کے اوپر بلیک وائر لگا دینا ہے اور آپ نے اس وائر کو تقریباً اتنا کچھ رکھ کے کار دینا ہے کیونکہ بعد میں ہماری وائر کم نہ ہو اس لیے اتنا کچھ رکھ کے کار دینا ہے اسی طرح ہم نے جو ہے بلیک وائر بھی لگا دینا ہے تو اب ہم اسے بھی لگا دیتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر تو یہ ہم نے لگا دی ہے تو اب ہم نے اس طرح کرنا ہے یہاں پہ بھی بلیک اور یہاں پہ بھی بلیک اور یہاں پہ بھی بلیک اور اسی طرح اس کے اس سائیڈ کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہم نے وائرے لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک سائیڈ کے اوپر ہم نے تمام جو ہے ہم کہہ دیں بلیک وائر لگا دی ہیں اور دوسری سائیڈ کے اوپر تمام ریڈ وائر لگا دی ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یہ والی جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے آوٹ پوٹ کے پوائنٹ ہیں یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے آوٹ پوٹ کے پوائنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر سے اس طرح کی وائر گزر کے یہاں پہ گئی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ کو بتا دیں اگر خیر آپ نے اس کے حوالے سے تفصیلن ویڈیو بھی دیکھنی ہو مطلب یہ ہماری ریلے کس طرح کام کرتی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے یو پی ایس کے ساتھ جا کے انسٹال کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس ڈیوائس کو بھی انسٹال کریں گے اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ جو ہماری ریلے ہے ہم نے اسے لگا دینا ہے یہاں پہ ہم نے اسے سکرو لگا دینا ہے تو کیونکہ یہ ہماری ایک جگہ کیا پر آ جائے تو یہ ہم نے لگا دی ہیں اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ہے وائرنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارے پاس ایک نیوٹل اور ایک فیس وائر ہے اور اگر ہم اس تیسری وائر کی بات کرنے تو یہ آپ کو پتہ ہے یو پی ایس کے پیچھے سے ایک جو وائر بائر نکلی رہی ہوتی ہے یہ ہماری وہ وائر ہیں تو اب ہم سب سے کیونکہ ان مین وائروں کو ہم سب سے آخر میں لگائیں گے تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے اس کے کنیکشن کر لینا ہے اس کے کنیکشن آپ نے اس طرح کرنے ہے کہ یہ جو ہمارے پاس وائر ہے مثال کے دور پر یہ جو ساری بلیک وائر ہیں آپ نے ان تمام بلیک وائر کو ایک جگہ کے اوپر کر دینا ہے آپ نے اس طرح رکھ کے ایک جگہ کے اوپر کر کے یہاں پہ رکھ کے آپ نے انہیں کاٹ دینا ہے برابر کر ان تمام نیوٹل وائروں کو ایک جگہ کے اوپر کامن کر دینا ہے یہ خیر ہم آپ کو آپ کو بعد میں بتائیں گے ہمیں اسے کیوں ان تمام وائروں کو کامن کر رہے ہیں اس کے اوپر سے جو ہے سلیپ کو اتار کے تو ان تمام وائروں کو ایک جگہ کے اوپر کر دیں گے تو یہ ہم نے بلیک وائر تمام ایک جگہ کے اوپر کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چار ریڈ وائر بچ چکی ہیں اس کے بعد یہ ہماری جو ریڈ وائر ہے ہم نے یہ جو آپ کو بتایا تھا یہ ہماری جو آوٹ پوٹ والی وائر ہے یہ جو اوپر والی وائر ہے جس کے اوپر سے یہ والی جو وائر لگ کے یہ یہاں پہ اور یہ سینٹر والی پتری کی وائر ہے تو یہ ایک جو وائر ہے ہم نے اس طرح کر لینا ہے اس ایک وائر کے ساتھ ہمارے پاس جو یوپی ایس کے اندر سے یہ والی جو نیوٹل وائر گزری ہوئی ہوتی ہے سوری یہ ہماری جو سفید وائر گزری ہوئی ہوتی ہے ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ والی سفید وائر لگا دینی ہے جو ہماری یوپی ایس کے اندر سے ایک ہی وائر ہم بائر نکالتے ہیں کیونکہ ایک وائر ہم اس لیے نکالتے ہیں نیوٹل ہماری رواس ہوتی ہے یہاں سے تو ہم نے اس طرح یہاں پہ بھی کرنا ہے ہم نے اس کی جو ہے ایک وائر ہم نے یہاں سے باہر نکال لینی ہے تو یہ ہماری جو وائر ہے ہم نے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دینا ہے اب ہم نے اسے ٹیپ کر دینی ہے یہاں پہ یہ ہماری UPS کی آؤٹپٹ کی ایک وائر ہے یہ آپ کو بتا دیں جو ہماری سفید وائر ہو یا آپ نے کسی بھی کلر کے UPS کے اندر سے جو آؤٹپٹ آپ ایک وائر لے کے جاتے ہیں وہ ہماری وائر ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس وائریں بچ چکی ہیں کتنی دو وائریں بچ چکی ہیں یہ ہماری کون کون سی دو وائر ہے جو ہماری من وائر ہیں ہماری جو وارپٹک کی جو من وائر ہوتی ہے وہ ویلی وائر ہے اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری سولر کے پیچھے سے لے کے آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے تھوڑا صفائی کے اندر کام ہو جائے گا بعد میں خیر ہم اس کا سیٹا بچا کر لیں گے اور عارضی ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر سے بھی ہم نے سلیپ کو اتار دینا ہے تقریباً اتنا کچھ یہ نیوٹل اور یہ فیس اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ جو ہماری فیس وائر ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں تو یہ ہماری جو نیوٹل وائر ہے ہم نے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دینا ہے یہ جتنی بھی نیوٹل وائر ہے تمام نیوٹل وائر کو ہم نے کامن کر دینا ہے وہ اس لیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری پاس جو یو پی ایس کی وائر ہوتی ہے جو ہماری یو پی ایس کی پاور کیبل ہوتی ہے یہ جو یو پی ایس کی پاور کیبل ہوتی ہے ہم یہ وری وائر بالکل نہیں لگائیں گے اس کے ادھر اس کو ہم نے یہاں پہ سائٹ پہ ہی کر دینا ہے کیونکہ یہ ہماری نیوٹر رویس کا کام کرتی ہے اور نیوٹر رویس کا کام ہم نے ادھر سے ہی لے لینا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو شو لگانا ہے وہ ہم نے ڈبل اس کے اندر سے وائر لگانی ہے ایک ہماری جو سفید وائر کے ساتھ چلی جائے گی کیونکہ جو ہماری سفید وائر کے ساتھ لگتی ہے اکثر تو دوسری ہم نے نیوٹلین کے ساتھ کامل کر دینی ہے کیونکہ ہم نے اسے پھر نہیں لگانا تو اب ہم نے یہ ہمارے پاس جو دوسری فیس وائر بچ چکی ہے جو ہماری وابٹا کی جو فیس وائر بچ چکی ہے ہم نے اسے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ جو ہمارا سب سے نیچے والا پوائنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو نیچے والا پوائنٹ ہے ہم نے اس کے ساتھ اسے لگا دینا ہے ہم نے اس کے ساتھ اسے لگائیں گے تو ہماری جو آگے لائٹ ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہلکے لگے موبائل کے اندر اندازہ ہو رہا ہوگا تو یہ ہماری اس لیے لائٹ چل رہی ہے کیونکہ اب ہمارا یوپی ایس نہیں لگا ہوا یوپی ایس جس وقت ہم لگائیں گے تو ہمارا ایٹیمیٹک جو ہے وابٹا کی لائن آگے چلنا یوپی ایس سولر واری جو لائٹ ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جائے گی اب ہم نے ایسے ٹیپ لگا دینی ہے اس وائر کو بھی تو ہم نے ایسے بھی ٹیپ لگا دی ہے ہم نے اس وائر کو یہاں سے گزارتے ہوئے یہاں پہ لے کے چلے جانا ہے واپس یہ بھی ہم نے وائر کو لگا دی ہے تو اب ہمارے پاس اس کے صرف دو وائریں بچ چکی ہیں یہ ہماری کون کون سی وائریں بچی ہیں تو ایک ہماری یہ والی جو ہماری سب سے نیچے والی پتری ایک یہ والی بچی ہے اور ایک ہماری کوائل والا پوائنٹ بچا ہے جس وقت ہم اس کا اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے یہ کوائل والا پوائنٹ اور یہ والا ان دونوں پوائنٹ کو ہم نے برابر رکھ کے ان دونوں پوائنٹ کو ہم نے اسے بھی یہاں سے شارٹ کر لینا ہے ہم نے ان دونوں کو ایک جگہ کے اوپر کر دینا ہے یہ ہم نے ان دونوں کو ایک جگہ کے اوپر کر دیا ہے ویسے ہم انہیں جہاں سے بھی شارٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ بعض دوست نہیں ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا تو اس لیے ہم نے جہاں سے شارٹ کرنا آپ کو آسانی ہوگا آپ کو سمجھنا آسانی ہوگا اور اولی بھی ہم نے وائر ہے اس لیے جہاں پہ آکے شارٹ کریں اب ہمارا کون سا کام رہے گا ہمارا یہ اولوڈ ڈوائس والا کام رہ گا آپ نے یہ یاد رکھنے آپ نے یہ وڈی ڈوائس اگر کبھی بھی لگانی ہے یہ آپ نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارا یو پی ایس جس وقت کوئی اس کے اوپر مثال کا دور پہ اگر ہم نے اس کے اوپر تین فین سلیکٹ کی ہوں اگر ہم اس کے اوپر چار فین لگائیں گے تو یہ باند ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارا تین سو وارڈ کا سسٹم ہے تو ہم نے اس کے اندر دو فین چلانے ہیں اور دو چار لائٹیں چلانی ہیں تو ہم نے اس کے اندر دو فین کی سیٹنگ کی ہوئی یا ہم جس وقت دیسرا فین لگائیں گے تو یہ باند ہو جائے گا اس لیے ہم نے یہ لگا رہے ہیں ویسے آپ یہ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ والی جو آپ کی جو نیوٹل وائر ہیں یہ آپ نے نیوٹل نیوٹل کے ساتھ اور فیس فیس کے ساتھ لگا کے آپ نے اسے بھی یہاں سے یو پی ایس کو بھی دیکھ کے آپ نے نیوٹل اور فیس لگا دینی اگر آپ الٹی لگائیں گے یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کا یو پی ایس بھی جلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یو پی ایس جلنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو آپ کی جو آگے لیٹے چل رہی ہوں گی وہ بھی جل جائیں گی تو اب ہم اس لیے ہم آور لوڈ ڈوائس لگا رہے ہیں جس طرح آپ کو بتا دیں یہ ہمارا کیونکہ سولر ہے ہم نے دو فین استعمال کرنے اس لیے ہم لگا رہے ہیں تو تیسرا اگر کوئی فین لگائے یا کوئی اور زیادہ لوڈ لگائے تو یہ باند ہو جائے تو ہم نے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس کے خیر ہم نے سیٹنگ کے حوالے سے مکمل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی آپ نے اس کی سیٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیٹنگ کرنے کے بغیر آپ جس طرح آپ کو بتا دیں جی آپ نہیں لگا سکتے تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی آپ ہمارے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو دو وائریں بچ چکی ہیں تو اس کو ہم نے اس طرح لگانا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان اور یہاں پہ لکھا ہوا آؤٹ کیونکہ یہ ہمارا آؤٹپوٹ کی وائر ہیں یہ آؤٹپوٹ کی وائریں ہیں دونوں تو ہم نے یہ آؤٹپوٹ والی جگہ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹی آؤٹ لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے ادھر آپ نے یہ وائر لگا دینی ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ لگا دینی ہے آؤٹپٹ والی جگہ کے اوپر اور اسی طرح اب یہ والی جو ہماری وائر ہے بلیک والی اس کے ساتھ ہم نے ایک وائر یہ والی لگانی ہے کیونکہ یہ وائریں زیادہ ہیں ایک جگہ کے اوپر ہیں یہ کسی بھی وقت جو ہے باہر نکل سکتی ہیں یا پھر اس طرح ہو سکتے ہیں خیر ہم نے وائریں بھی تھوڑی چھوٹی بھی کاٹ دی ہیں تو ہم نے اسے بھی لگا دینا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پیس وائر کا لگا دینا ہے اور لگا کے ہم نے اس کے اوپر اس طرح ٹیپ لگا دینی ہے تو اب ہم نے اس سے بھی اس طرح کر لینا ہے کہ ان تمام کو ایک جگہ کے اوپر خیر ہم نے یہاں سے کیا ہوئے تو آپ نے اس سے بھی اس طرح اس کے اندر لگا دینا ہے یہ ہم نے اس کے اندر اس طرح لگا دینی ہے یہ ہماری جو آوٹپوٹ والی سائڈ ہے یہاں پہ تو یہ ہم نے آوٹپوٹ والی جگہ کے اوپر لگا دی ہے تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو شو ہے تو ہم نے اس شو کو لگا دینا ہے اس کی بھی ہم نے وائروں کو اس طرح بنا کے کہ ڈبل کر کے کیونکہ یہ وائر تھوڑی کمزور ہے تو اس لیے یہ باہر نہ آ جائے تو ہم اس طرح اس سے بنا رہے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جس طرح یہاں پہ ہم نے نیوٹل اور فیس دیکھ کے لگائی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے نیوٹل اور فیس تو آپ نے یہاں پہ بھی اسی طرح ہی لگانا ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ ہماری جو فیس وائر تھی یہاں پہ ہم نے اس کے بالکل سامنے اس وائر کو لگا دینا ہے اور اسی طرح یہ ہماری جو نیوٹل وائر تھی اس کے سامنے ہم نے اس نیوٹل وائر کو لگا دینا ہے تو یہ ہم نے دونوں وائر لگا دی ہیں تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ جو سوچ ہے اس کا آپ کو پتہ ہو ان دونوں پوائنٹ میں سے آپ کا یہ جو فیس والا پوائنٹ ہے یہ کون سے ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ چیک بھی کی ہوئے خیر ہم نے خود ابھی لگایا اس لیے تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ ہم نے اپنے یو پی ایس کو آن کر دینا ہے یہ ہمارا یو پی ایس آن ہو چکا ہے تو جس طرح آپ کو بتایا اگر آپ نے جو ہے سولر کے حوالے سے مکمل ویڈیو دیکھنے ہو یہ ہم نے تین سو وارڈ کا سولر سسٹم اپنے گھر میں انسٹال کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں مکمل سولر انسٹال کرنے کا طریقہ تو اب ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فیس آ رہا ہوگا تو یہ جو ہماری سائیڈ ہے اس کے اوپر یہاں پہ فیس آ رہا ہے کیونکہ اب یہ شو صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے موبائل کی لائٹ لگی ہوئی اگر ہم لائٹ کو بان کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکیں یہ جو فیس آ رہا ہے اس سائیڈ کے اوپر ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ اس جو ہمارا سوچ ہے ہم نے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے تو خیر آپ نے اس کی جو ہے وائر ہے تھوڑی لمبی رہنی ہے یہ ہمارے پاس وائر کم تھی یہ اب ہم نے کیونکہ کچھ سیکنڈ سلیکٹ گئے ہوں اس سیکنڈ کے بعد یہ ہمارا آگے سولر کے اوپر لوڈ چلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پہ نیچے جائے گا سولر کے اوپر لوڈ چلنا شروع ہو جائے گا یہ ہمارا اب سولر کے اوپر لوڈ چل رہا ہے تو اب یہ جتنا بھی ہمارا سارا کا سارا لوڈ چل رہا ہے سولر کے اوپر چل رہا ہے یہ آپ کو بتا دیں وارپٹا کے اوپر نہیں چر رہا کیونکہ یہ سارا یو پی ایس سے ہو کے جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم آپ کو کلیم میٹر کے ذریعے چیک کرائیں یہ اب کیونکہ ہماری تھوڑی بہو لائٹیں چر رہی ہیں ابھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہے اس وقت ہمارا تقریباً جو ہے ایک سو دس وارڈ تقریباً ایک سو دس بیس وارڈ ہمارا لوڈ چر رہا ہے یا ساری کے ساری جو لائٹیں چر رہی ہیں وہ ساری اس کے اوپر چر رہی ہیں کیونکہ ہمارا ڈبل سٹوری گھر ہے تو اس کے اندر لائٹیں زیادہ ہیں اور آمنے فین کم رکھے ہوئے ہیں تو اور اس وقت ہے بھی خیر سردیاں ہیں تو آپ کے آن دو گرمیاں شروع ہو گئی ہوں گی تو ہمارے ہیں ابھی بھی سردیاں اپٹ آباد میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی آپ کو بات بتا دیں کہ یہ جو دیسی یو پی ایس ہے آپ اسے بھی انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ جس طرح آپ کو بتایا تھا چینہ کا جو یو پی ایس ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس یو پی ایس پڑا ہوئے تو یہ ہمارے پاس جو یو پی ایس پڑا ہوئے آپ اس یو پی ایس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں ان دونوں کا طریقہ سیم ہی ہے یہ آپ کو بتا دیں یو پی ایس کا یہ ہوگا کہ آپ نے بھی اس طرح ہی جو ہے جس طرح آپ نے جہاں سے دو وائرل لینی ہیں اب یہ ہوگا کہ جس وقت مثال کے طور پر ہمارا جو یو پی ایس ہے تو جس وقت ہمارا دن کے وقت سارا کا سارا لوڈ سولر کے اوپر چلے گا جس وقت شام کا وقت ہوگا جس سارا کا سارا جو لوڈ ہے جس سارا کا سارا ایٹیمیٹک جو ہے مثال کے طور پر جس وقت شام کا لوڈ ہوگا سارا کا سارا لوڈ بیٹری کے اوپر آ جائے گا پھر جس وقت بیٹری ختم ہو جائے گی جو پھر ایٹمیٹک واپٹا کے اوپر چلا جائے گا اب ہم آپ کو بند کر کے بھی چیک کر آتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے یہ جو ہماری پتری ہے یہ اوپر والی سائٹ کے اوپر آ کے شارٹ ہو جائے گی یہ جو ہماری سائٹ ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ جو ہماری سائٹ ہے اس کے اوپر آ کے شارٹ ہو جائے گی اگر ہم یہاں سے UPS کو بند کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا سارا کا سارا یہ ہمارا دوائس بند ہو چکی ہے یہ ہمارا سارا کا سارا لوڈ جو ہے وابٹا کے اوپر چل چکا ہے اگر ہم اسے باندھ کرنا چاہیں تو اگر ہم اس یو پی ایس کو پھر آن کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں کوئی سیکنڈ بتا رہا ہے یہ ہم نے سیکنڈ کے اوپر سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اب کوئی سیکنڈ کے بعد ہمارا یہ جو یو پی ایس ہے یہ آگے جو ہے اپنی سولر کی جو سولر سے جو بجلی بنا رہا ہے وہ آگے سپلائی دے دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے دے دیا تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں جزاک اللہ